موسیقی اور اس میں بھی ہماری ہی گوتا ہی ہے جو آج اس وقت حالات بن رہے ہیں ہماری بادامالیہ ہمارے معاملات اور اللہ حفاظت فرمائے ہم نے جو بزدلی کو مسلحت کا نام دے رکھا ہے نا اس کے پیچھے یہ حالات بن رہے ہیں ساری وجہ ہی ہے یہ دیکھئے روایت کے اندر آتا ہے بس کتاب کے اندر ایک واقعہ ہے روایت تو پھر حدیث کا معاملہ وہ تو الگ ہے ایک کتاب کے اندر ایک واقعہ نہیں کھایا بڑا زبردست اور بالکل آج کے حالات کا جو اس کے اندر اکس نظر آتا ہے اگر اس واقعہ کو میں آپ کو بتاؤں جو میں نے پڑھا لکھا تھا کہ وہ ایک شخص تھا جس نے مرگیاں پال رکھی دی بہت ساری ظاہر سی باتیں پورٹی فام ہوتا ہے تو وہاں پر مرگیوں سے انڈے حاصل کی جاتے ہیں پھر ان سے کاروبار کیا جاتا ہے اور ان مرگیوں میں اس بندے نے ایک مرگا بھی رکھا تھا تو وہ انڈے وغیرہ بنانے کے کام آتا تھا تو مرگیوں کی خدمت اور جو بھی آپ سمجھتے ہیں ایک ہی مرگا تھا باقی ساری مرگیاں تھی اب یہ بیچارہ حضب معمول اپنی عادت کے مطابق روز صبح جیسی صبح ہوتی تھی ازان دیتا تھا یعنی یہ بانگ لگاتا تھا محسن تھا ہے نا صبح صبح فجر کی ازان دیتے ہیں محسن صاحب تو یہ جو مرگا ہوتا ہے یہ بھی ایک طریقہ سے محسن ہوتا یہ بھی بانگ لگاتا ہے صبح صبح تو یہ کیا کرتا تھا بانگ لگاتا تھا تو ایک مرتبہ اس کے مالک نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر اس سے کہا بھئی دیکھ ایسا ہے تو جو صبح صبح میرے کان پھونتا ہے نا میری نیند حرام ہوتی تھی کی وجہ سے کل سے شرافت سے یہ بانگ لگانا بند کر دیں یہ ازان دینا بند کر دیں ورنہ میں تجھے زبا کر کے کٹ کے پکا کے کھا جاؤں گا مرگے نے سوچا کہ ارے بھئی اگر میں نے بانگ لگائی تو یہ تو مجھے کٹ لے گا کھا لے گا تو کچھ دن بانگ نہ لگائی جائے جانے تو جہاں ہے کل کو جان بچ جائے گی پھر حالات درست ہوں گے تو پھر دوبارہ بانگ لگا لوں گا اور اگر میں بانگ نہیں لگاؤں گا تو کیا صبح نہیں ہوگی اور بھی محلے میں دوسرے محلے وہ بانگ لگا دیا کریں گے کچھ دن میں خاموش ہو کہ اپنی جان بچا لیتا ہوں ہندوستان کا سیکلر مسلمان اس مرگے سے کتنا مصابے آپ اندازہ لگائیں اس نے بانگ لگانی بند کر دی تو کچھ ٹائم کے بعد بانگ لگاتا نہیں تھا بیٹھا رہتا تھا آرام سے کچھ ٹائم کے بعد کچھ دن گزرے کچھ ہفتے ہیں کچھ دن گزرے مالک نے پھر پکڑ لیا سن بھائی یہ جتنی مرگی ہے نا میرے آنگن میں ان کو میں دانہ ڈالتا ہوں یہ سارا دن پک 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 کی آوازیں نکالتی ہیں آنگن میں رونک ہوتی ہے تو کھاتا ہے کچھ بھی نہیں کرتا بیٹھا رہتا ہے تو ذرا تو بھی کچھ محنت کر کچھ کام کر کے دکھا پھر ہی کہا فری کے روٹیوں ٹوڑے گا فری کا دانہ کیوں کھائے گا تو اس نے کہا میں کیا کروں اس نے کہا یہ جو مرگی ہے نا ان کے دلاغ تھوڑا کچھ پک پکا لیا کر کچھ مو سے آواز نکالا کر نیستی نہ پھلایا کر اگر تُو نے میری بات نہ مانی ہو مرگیوں کی طرح کچھ چہل پہن نہیں کری نا میں تُوشہ پکا کے کھا لوں گا کٹ گیا مرگی نے سوچ اچھی مصیبت گلے پڑی لیکن جانے تو جان ہے ہم لوگ بھی جان بچا لیتے ایسا کرتا ہوں کچھ دن جو ہے وہ بانگ لگا لیتا ہوں کچھ دن جو ہے پک پکا لیتا ہوں اور جان بچ جائے گی تو حالات پھر پہلے جیسے ہو جائیں گے جب کچھ دنوں کے بعد حالات درست ہوں گے جان بچ جائے گی پھر دوبارہ جییں گے مردوں کی طرح ابھی یہاں کون دیکھ رہا ساری مرگی یہی تو ہے اس نے مرگیوں کی طرح پک پکانا شروع کر دیا اس کی لائف سٹائل جو تھی وہ بلکل مرگیوں جیسی ہو گئی کچھ دن ایسی گزرے تھے مالک نے پھر پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد پھر اس سے یہی بات کہی سن بھائی یہ جتنی مرگیاں ہیں یہ دانہ کھاتی ہیں اور انڈہ دیتی ہیں تو دانہ کھاتا ہے اور صرف گوبر کرتا ہے لیپتا ہے میرے آنگن کو گھندا کرتا ہے اس نے ہاتھ جوڑ لیا مالک میں کیا کروں اس نے کہا یہ دانہ کھانے کے نتیجے میں انڈہ دیتی ہے نا اور تو دانہ کھانے کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں کرتا کل سے شرافت سے مجھے تجھ سے بھی ایک انڈہ چاہیے ورنہ کٹ کے پکا کے کھا لوں گا تجھے اب وہ رونے لگا ہماری زبان بھی ملے لگے مسلحہ پیچھا کے گھڑ گھڑانے لگا لادہ لگے سامنے اے مالک ہے پروردگار میں آزان دیتے دیتے مرتا بانگ لگاتے لگاتے مرتا تو کم سے کم شہید تو مرتا یہ کون سے زندگی آگئی کیسی بوزدلوں والی زندگی اور کیسی جاہلوں والی موت بوزدلوں والی زندگی بوزدلوں والی موت کہاں آگایا میں یہی کہ یہی معاملہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے آج آپ لوگوں سے انڈہ مانگا جا رہے ہیں انڈہ مانگا جا رہے ہیں آج مسجدوں کے سپیکر پر ازانوں پر حرف اٹھا ہے آنے والے وقت میں ہوگا اپنے نام بدلو یہ عبد الرحمن عبد الرحیم نام نہیں رکھ سکتے اب تم نام رکھو رام شام منوج یہ نام رکھو آنے والے وقت میں یہ حالات پیدا کیے جائیں گے آپ لوگوں کو مجبور کیا جائے گا اب یہ لباس نہیں بہن سکتے آپ اتنے بچے پیدا نہیں کر سکتے آپ اس طرح نہیں بیٹھ سکتے آپ یہ نہیں کھا سکتے آپ وہاں نہیں جا سکتے کہاں تک سیکریفائز کروگے جو حالات بنتے جا رہے ہیں کہاں تک بچوگے خدا کے واسطے جاؤ ہوشیار ہو جاؤ اپنے آنے والی نسلوں کے دین کی بقا کے خاطر ان کو کیا سیوچر دے کر جانا چاہتے ہو کس طرح کا ہندوستان دے کر جانا چاہتے ہو پتہ نہیں ان کو مسجدیں ملیں گی بھی نہیں ملیں گی نماز پڑھ لنے کے لئے پتہ نہیں علماء ملیں گے بھی نہیں ملیں گے انہوں مائی کرنے کے لئے خدا کے واسطے فکر کرو ان چیزوں پر غور و فکر کرو اللہ پاک ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور وقت پر ہوشیار رہنے کی وقت پر ہوشیار ہو جانے کی توفیق عطا فرمائیں